قربانی کے اوپر میں ایک مسئلہ کی بات ہے قربانی جب قربانی قسائی لوگ زیبہ کرتے ہیں اے باوار اے باوار بھار مگ گٹکا قسائی کا ہو چاہے ہاتھ لگانے والے کا ہو دونوں کے اوپر میں بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا قربان جائیے وہ جانور حرام ہے قربانی کے اوپر میں ایک مسئلہ کی بات ہے قربانی جب زیبہ کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کرو تو قربانی کے جانور کی قریب میں کھڑے رہا کرو کھڑے ہو کھڑے رہا کرو اور قربانی قسائی لوگ زیبہ کرتے ہیں اے باوار اے باوار بھار مگ گٹکا اب ادھر ہے کی نہیں ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں ادھر ہے اے قسائی جو زیبہ کرتا ہے اچھا جا ہاتھ لگانے والے ہاتھ لگا دیتے ہیں تو سنو قسائی کا ہو چاہے ہاتھ لگانے والے کا ہو دونوں کے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا قربان جائیے وہ جانور حرام ہے اس لئے اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا قسائی جو ہو تو پہلے گٹکا کھاتا ہے پہلے گٹکا پھکوائیے گا اسے کلی کرو اور بسم اللہ پڑھ کر چھوڑی چلاو آپ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں جو بھی ہاتھ لگا ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھے قسائی بھی بسم اللہ پڑھے یہ قربانی کا یہ ایک پیغام تھا جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا اور دوسری بات جانور کتنے سال کی عمر ہونی چاہیے بھئی جاننا ضروری نہ ہے ارے بول آنا ہو ارے جاننا ضروری نہ ہے گائے ہے بھینچ ہے کم سے کم دو سال کم سے کم بولو بھائی جلدی بولیے دو سال اونٹ پانچ سالہ اونٹ پانچ سالہ اچھا بکرا بکری ایک سال کا کم سے کم ایک سال کا ہو دمبا بھیر چھے مہنے سے بھی اگر زیادہ عمر ہو ترو تازہ ہے تو درست ہے امرگا قربان جائیے اگر مرگے کی قربانی جائز ہوتی اگر اے آدمی دیسی مرگانے کو جلگا جاتے پلٹی ڈھنڈا پلٹیے سے کام چل جاتا یہ مسئلہ کا کہتے ہیں کہ پیغام تھا قربانی کے حوالے سے جو آپ تک پہنچانا تھا میرے بھائیو اللہ اگر اُسد دیا ہے تو قربانی کرو اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کرتے تھے اور قربان جائیے اللہ کے رسول اپنے طرف سے قربانی کرتے تھے اپنی امت کے طرف سے بھی قربانی کرتے تھے ہم گنہگاروں کے طرف سے بھی قربانی کرتے تھے آپ کہ میری آنے والی امت میری امت موجود جو ہے ان کے نام سے بھی قربانی کرتے تھے اللہ توفیق دے تو ایک حصہ کم از کم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی دو ایک حصہ کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کم از کم دینے کی کوشش کیا کرے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اور قربانی کا گوشت قربانی کا گوشت خود کھاؤ رشتے داروں کو بھی کھیلاؤ اور پھریج میں ٹھوس ٹھوس کے رکھو اے حباب آدمی بولے جو ہمیں تبکریزا گروہ گوشت محرم تک کھیلو اور قربان جائیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں گوشت 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 غربا کو بھی مساکین کو بھی جو ان کا حق دار ہے ان تک بھی گوشت پہنچے جو آپ کے رشتہ دار ہے جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان تک گوشت پہنچنا ضروری ہے آہ کھانے کی چیز ہے رکھ سکتے ہیں کوئی قید نہیں ہے یہ بات آگئی میں نے کہہ دیا فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو دس دن ہو پندرہ دن ہو بیس دن ہو آپ کھا سکتے ہیں کوئی بیت نہیں ہے لیکن غریب کا حصہ مار کر یتیم کا حصہ مار کر مسکین کا حصہ مار کر رشتہ داروں کا حصہ مار کر فریج میں ران بھر بھر کر رکھ کر کے محرم تک کھانا یہ صحیح نہیں ہے انشاءاللہ فریج میں رکھیں گے نہیں دیکھیں کوئی نے ہاتھ نہیں اٹھل گئے قربانی کے حوالے سے یہ پیغام تھا ہمارے حضرت مولانا اللہ مولانا عبدالکریم چترویدی صاحب نے کہا کہ حضرت قربانی کے حوالے سے کچھ پیغام پہنچا دینا ہے تو الحمدللہ سمم الحمدللہ اس لئے کہ رات میں ادھر پلاسی میں تھا کل ہی کلکتہ سے نکلا کل بھاگل پور میں پروگرام ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آئیے موزد سامین اکرام آپ کی اجازت ہو تو نات پاک کے ایک مطلع ایک شیر میں سنا دوں بولیے نا آواز درد کو میری آواز درد کو میری اتنی رسائی دے آواز درد کو میری اتنی رسائی دے جب نات میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے جب نات میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے نات کہتے ہیں کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اسے نات کہتے ہیں اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا اسے کیا کہتے ہیں ارے بولیے کیا کہتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں اہو ایک شاعر بولا کہ ہم ایک بار نات لکھ لیں نا تو سرکار مدینہ بولا لیا دوسری بار لکھے سرکار پھر مدینہ بولا لیا تیسری بار نات لکھے اللہ کے رسول پھر مدینہ بولا لیا یہ ایک آدمی بولا کہ کبھی حمد لکھ کے دیکھو اللہ تم کو اپرے بولا لے گا آواز درد کو میری اتنی رسائی دے جب نات میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے آنکھوں کو جس جگہ سے آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے آواز درد کو میری اتنی رسائی دے جب نات میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سمات کر رہے ہیں اور قربان جائیے نقیب جلسہ جہاں حضرت بھی بہت اچھی نظامت حضرت کی ہو رہی ہے علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ کے اسٹیج پہ جلوا بار ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ جناب ارشاد بابو یہ اوپر مقصہ ان کی والدہ آج اس دنیا میں نہیں ہے ہم سب دعا کریں اللہ مرہوما کی قبر کو نور سے بھر دے آمین بولید الحمدللہ موت موت ایک اٹل فیصلہ ہے قربان جائیے اے اللہ کا قانون ہے اللہ نے اتنی موٹی کتاب اتنی موٹی کتاب اور کہیے ایک خط لیٹر قربان جاؤ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نازل کیا ہم لوگ ہم لوگا تک یہ کتاب پہنچی آج موجود ہے اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس رائقت الموت ثم مالینا ترجعون ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا اچھا یہ بتوات آئیے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ اگر کچھ لے دے کے چھوڑ دیتا جان تو امیر لوگ کبھی نہیں مرتا امیر لوگ مرتا پیسہ والا مرتا وہ آتا اس کے جو جے میں رکھ دیتا بولا جانا گریب ہو پھٹکا گھروں جا ہمیشہ غریب مرتا فقیر مرتا امیر کبھی نہیں مرتا پیسہ والا کئی بھی نہیں مرتا قربان جاؤ مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا دولت کی کمی نہیں ہے قربان جاؤ انہوں نے اپنی شکل کو بدلا پیسے کی بدلت لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا پہلے گلف پہنتا تھا پہلے گلاب ہاتھ میں پہنتا تھا پھر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا بارہ ڈاکٹر بارہ ڈاکٹر اس کا کھانے کا پہلے ریسرچ کرتا تھا پھر وہ کھانا کھاتا تھا قربان جائیے مائیکل جیکسن نے سوچا کہ میں ڈیر سو سال میں زندہ رہوں گا چاہے اس کے لئے جو کرنا پڑے مجھے کیسے سو سال بھائی ڈیر سو سال آپ جانتے ہیں ڈیر سو سال زندگی گزارنے والا خواب دیکھنے والا بارہ ڈاکٹر کا کھانا چیک کرنے کے بعد کھانے مہاد لگاتا تھا وہ مائیکل جیکسن کتنے سال کی عمر میں مر گیا صرف پچاس سال کی عمر میں مر گیا کتنے سال میں مر بھائی صرف فیپٹی ائر پچاس سال کی عمر میں چلا گیا اس دنیا سے یہ میرے رب کا قانون ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہوگا اب جب بھی جائیے وقت تو متین ہے وقت تو مقرر ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھئے نا بھائی موت ہے روزہ رکھے نا بھائی موت ہے اے بھائی نیک کام کرو ہو ارے موت آوے والا چھوان ہو اللہ کی جواب دھوا بولے ہمہ موت اس کی ڈرے جگئی جاؤ بہتے دیکھ لو ایک آدمی مکہ کا بوجھ لے کے جا رہا تھا سورج گروب ہو گیا اندھیرہ ہو گیا اب بستی پہنچنے والا تھا تو کتنا گریب بنے لو کام آوے جنے روٹی نے ملی زندگی سے بہتر ہے موت کو بھیجی ہم مر جائیں اب مور سندے کا کوئی نوجوان پیڑ کے پاس بیٹھا سن لیا ہو موت کی دعا مانگ رہا بولا بتا بیجی من چلا تھ کالا لباس اوڑھائے چادر کالی بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے ہے اب ہی تم دعا مانگ تھے نا کہ اللہ موت کو بھیج دے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے بولا نہیں ہم دعا نہیں کیا موس سے نکل گیا تھا یہ گھٹری گئی جلدی اٹھا گئی ہم گھر جائیں گے بل بل ایک دن اس چمن سے بل بل ایک دن اس چمن سے آشی آنا اٹھانا پڑے گا دو ستوں ایک دن اس چمن سے آشی آنا اٹھانا پڑے گا دو ستوں ایک دل اس چمن سے آشی آنا اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑیا بودانا اٹھ گیا جس گھڑیا بودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑیا بودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا ہر مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہ ہی کہتا ہے چار دن کی چار دن کی ہے یہ زندگانی ریت ریت رہا ہوں یہ ہاں سے کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا آج میں جا رہا ہوں یہ ہاں سے کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑی آب دانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا موت کی تیاری کرو نوجوانو موت دیکھ کر نہیں آتی ہے موت پوچھ کر نہیں آتی ہے موت کی کوئی خبر پہلے نہیں ہوتی ہوتی ہے ارے بولو بھائی کوئی لیٹر ہے کوئی میسیج موبائل میں کوئی اللہ میسیج بھیجتا ہے کہ بس اب تم چار گھنٹا رہو گے چار گھنٹا کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا کوئی میسیج نہیں اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ لیکن اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ عزرائیل لوگوں کی روحوں کو گھجتے ہو تو کبھی کوئی پیغام لوگوں کو بھیجتے ہو پہنچاتے ہو تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ پیغام تو دیتے ہیں بھیجتے ہیں لوگ سمجھتا ہی نہیں لوگ نہیں سمجھتا ہے کہ کیا پیغام دیتے ہو کہ یا رسول اللہ داڑھی کا سفید ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے داد کا ٹوٹ جانا یہ موت کا پیغام ہے صحت خراب ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے اور قربان جاؤ فالی مار دینا یہ موت کا پیغام ہے لیکن لوگ سمجھتا ہی نہیں نبی سال کا بوڑا ہو گیا نبی سال بیستر میں لگا ہوا ہے اٹھ کے بیٹ نہیں پاتا ہے ملنے گئے بولا حضرت دعا کرو ایک دم ٹھیک بھائی بتائی نبی سال کی ہمار اس وقت یہ نہیں بولا کہ حضرت دعا کیجئے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے ایک وقت بھی بولے دعا کر بھائی مرنا تو سب کو نہ ہے اس لئے نوجوان موت بول کے نہیں آتی موت جس وقت آنی ہے وہ آ کر رہے گی موت کا وقت متین ہے فائد جا جل ہوں فلا استاخرون ساعت ولا یستقدمون موت کا وقت متین ہے اور میں قربان جاؤں یہ نوجوان جناب محمد ارشاد بابو اللہ اکبر کبیرہ یہ فرما بردار بیٹا ہے ان کی والدہ جب زندہ تھی میں اس وقت بھی یہاں پر آیا ان کی والدہ کا اخلاق میں نے دیکھا الحمد اللہ سم الحمد اللہ بڑی نیک عورت تھی اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے آمین بولے دا الحمد اللہ دیکھے مرنے والا دنیا میں تین کام کر لے تو مرنے کے بعد قبر میں اللہ قیامت تک ثواب عطا فرمائے کہے کام کر لے ارے بولا بھائی مسجد بنا دے مسجد جب تک کھڑی رہے گی مسجد بنا کے مر گیا اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا جب تک مسجد قائم رہے گی کھڑی رہے گی مدرسہ بنا دیا مسجد بنا دیا دوسرا کام یہ کیا کہیں پہ نل گروا دیا کون کھدوا دیا راہگیر مسافر پیاسہ پانی جب تک پیتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا قرآن شریف مسجد میں رکھ دیئے قرآن شریف مسجد میں رکھ دیئے مدرسے میں رکھ دیئے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا چوتھا عمل صدق جاریہ نیک اولاد چھوڑ کر جانا نیک اولاد کون اولاد جو نیک ہو نیک اور صالح ہو جو نمازی ہو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے والا ہو حلال و حرام کا پہچان کرنے والا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ جب اولاد نماز پڑھے گی اولاد روزہ رکھے گی اللہ ان کے ماباپ کو بھی اس کا عجر دے گا وہ بیٹا ماباپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرے گا نیک اولاد چھوڑ کر جانا تو پہلے خود نیک بننا ہوگا